تو یہ ذہن میں رکھئے اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کر دینا کافی ہو جائے گا غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے اور موجود حالات میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا نظم کرنا یہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے بلا شبہ ہم اس سلے میں بہت کوتا ہے زکاة اور صدقات اور عطیات کا اجتماعی نظم کر کے خرچ کرنا اور خرچ کرنا اپنے منگھت اصولوں کے تابع ہو کر نہیں شریعت محمدی کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اس سے معاشرے کی ہمہ جہدی ترقی کے لیے کوشش کرنا ان وسائل کو اور فانیشنل ریسورسز کو ایک جگہ پر پول کر کے بھی ان کو خرچ کرنا بلا شبہ ملت اسلامیہ کا ایک فریضہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملت کے موسین ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس اس لئے میں ہم قصوروار ہیں لیکن اب اس لیکن کے بعد میں بہت سا اتنی قوت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے دوسری عمل کی اہمیت کو گھٹانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت زور دیں کہ انسان ہمارے اندر آنکھ کا جو عضو ہے اور بینائی کی جو قوت ہے وہ بہت اہم ہے اور بینائی کی اہمیت کو بڑھاتے بڑھاتے آپ کہیں کہ اگر سننے کی طاقت نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں یہ بہت ہی بچکانہ سوچ ہے اور اس سوچ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس چیز کی جو اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے جس کو دے دی ہے ہم اس اہمیت کو تسلیم کریں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں پوری طرح نہ سمجھ میں آئیں تو اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور اس کی مسلحتوں پر وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں ہم نہ حاکم ہیں نہ حکیم ہیں ہم ظلوم اور جہول ہیں ہمارے دانشور طبقے کی میں سے کچھ حضرات کی یہ بڑی کمزوری ہے مجھے ہے میں احترام کے ساتھ یہ بات کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں عجیب بات ہے ایک قربانی کے عمل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے بس اس کو بچا کر آپ غریبوں کی مدد کر دیں یہ کوئی کہتے ہیں ہمارے یہ حضرات کہ شادیوں میں اتنا پیسہ مت خرچ کرو اپنے مکانوں کو سادہ بناو اپنے مکان کے فرنیچر اور اپنے لباس کو بھی سادہ کرو دو دو تین تین کارے لکھنے کے بجائے ایک سوالی سے کام چلاو نہ یہاں کے خرچوں کے کم کرنے کی بات تو کم سنائی پڑتی ہے قربانی کا خرچہ بچا لو کل کو کوئی کہے گا کہ یہ قربانی کا خرچہ بچانے کے اسے کام نہیں چلے گا یہ حج پر جو عربوں روپے خرچ ہوتا ہے کھربوں روپے اس کو ختم کرو اور اپنے اپنے علاقے کے اندر منصوبے معاشی منصوبے مسلمانوں کی ترقی کے لیے شروع کرو یہ بہت ہی بچکانہ باتیں ہیں میں اور کیا لفظ استعمال کروں یہ بہت ستھی باتیں ہیں مجھے امید ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں وہ ضرور اس پر مخلصانہ نظر سانی کریں گے اور اس بات کا اعلان بھی کریں گے اس سے ان کا قد بہت بڑھ جائے گا اس کا اعلان کریں گے اطراف کریں گے کہ ہاں ایک طرف ہماری توجہ چلی گئی دوسری طرف سے ہماری توجہ ہڑی گئی ایک بات اور ذہن میں رکھئے اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بندے اور رب عبد اور معبود کے درمیان کے تعلق کو آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے جو ردبہ احسان ہے جو مرتبہ عاشقی ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے آپس کے باہنی تعلق کو بھی انتہائی بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے عام زبان میں حقوق اللہ حقوق العباد کہتے ہیں عام زبان میں عبادت اور اخلاق و معاشرت اور معاملات کہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ قربانی کے عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں بہت عالی ترین درجے کی موجود ہیں قربانی میں جو عبودیت کا پہلو ہے بندگی اور محبت اور عاشقی کا پہلو ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا لیکن اب آپ سے میں عرض کرتا ہوں اسی قربانی میں معاشید و فلاح و بحبود و ترقی ہے اور مادی امداد ہیں وہ بھی اس پیمانے کی ہوتی ہے اس قربانی کے عمل کے ذریعے کہ آپ اس کو مانس کر دیجئے تو آپ کی امداد ان لوگوں تک پہنچی نہیں سکتی جن کی امداد قربانی کے عمل کے ذریعے جن تک امداد پہنچ جاتی ہے سب سے پہلے یہ جانور پالنے والے جو ہمارے بھائی ہیں یہ برادریاں اور خاندان اور کمبے ہیں جن کے نسلی پیشہ ہے یہ اور وہ سال بر جانور پالتے ہیں کروڑوں روپے کی مالیت ہزاروں کروڑ کی مالیت کے جانور پوری دنیا میں پالے جاتے ہیں اور وہ ایک دو دو تین دن ہوتے ہیں اس دن ان کی سال بھن کی جو ان کی محنت ہے اس کی کمائی ان تک پہنچتے ہیں یہ بہت بڑا امداد کا ذریعہ ہے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے آج اگر قربانی کا عمل لک جائے تو یقین مانیے یقین مانیے یقین مانیے میں نے کوئی اس پر کوئی اسٹیٹسکل سروے تو نہیں کیا کاش تو کوئی کر سکتا ہے آسانی سے ہو بھی سکتا ہے اگر قربانی کا عمل مان لیے فرض کیجئے روپ دیا جائے پوری دنیا میں تو ان کروروں انسانوں کو فاقع کی نوبت آ جائے نمبر ایک نمبر دو ہم لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے اردگرد بسنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں کوئی اچھی نٹشس غزہ نہیں ملتی ان کو کوئی تقویت بخش غزہ نہیں ملتی اور آج کل تو جو کرونا وائرس کے زمانے میں جو صورتحال ہے وہ تو اچھے اچھوں کو نہیں ملنے یہ غزہ ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ اس وقت تو قربانی کے عمل کو بڑھا دینے کی ضرورت ہے اور اس گوشت کی تقسیم ایسے پیمانے پر کی جائے کہ ہمارے وہ بھائی وہ بہن اور وہ بچے اور وہ بوڑھے ہماری وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ہماری وہ بچے وہ عورتیں جو جن کے پیٹوں میں بچے ہیں ان کو اگر گوشت ملے گا تو ان کو جس طرح کا پروٹین ملے گا جس طرح کی ان کو قوت بخش غزہ ملے گی یہ معاشرے کی مادی مدد کا جو پہلو اس میں ہے قربانی کو مانس کر دیجئے بہت بڑی معاشی اور مادی مدد کا سورس ہم بند کر دیں گے ہم لوگ جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ جب جاتے ہیں ان جھگی جھوپڑیوں میں ان سلم ایریاز میں اور وہ گوشت جب وہاں پر دیتے ہیں تو ان کو وہ کس طرح لیتے ہیں وہ لوگ ان کو کتنی بڑی نعمت ملتی ہے خصوصاً اس سال کے بارے میں تو میں پھر تمہ جو جلالہ چاہتا ہوں ہمارے ملک میں کئی جگہ پر توفان بھی آئے اور بیروزگاری تو پشلے چار پانچ مہینے سے چلی رہی ہے کوویڈ ڈائنٹین کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے گھر گھر فاقے ہو رہے ہیں اور غزائی بہران ہے زبردست غزائی بہران ہے تو یہ تو قربانی کے بڑھا دینے کا وقت ہے مگر قربانی کا گوشت اکیلے خود نہ کھایا جائے بلکہ جو اللہ تعالی نے خود بتایا قربانی کا گوشت کھانا بھی چاہیے شوق سے کھانا چاہیے جن لوگوں کو اس رسم عاشقی کا کچھ تھوڑا سا بھی ادراک ملا ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے اور حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کے طرف سے تمہاری میزبانی ہے تم اللہ کے میمان اپنے کو سمجھ کر کھایا کرو اللہ کھلا رہے ہیں اللہ کدر سرخان پر بیٹھ ہوتے